نموسکار آپ دیکھ رہے ہیں پردیش کو نمبر ون اور سب سے بھروسے مند نیوز چینل انڈیا نیوز حریانہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندوے صبح کے آٹھ بچ گئے ہیں اور آج ایک بار پھر ہم آپ کے لیے لکھ رہے ہیں حریانہ کے پردیشت اخبار آج سماج کی سرکھیاں کل کا دن بھی خبروں کے لیے بہت خاص رہا پھر شاہے کورونا کا ریکارڈ واپسی ہو یا پھر اصم میں بیچے پی کینیڈیٹ کی کار میں ای وی ایم کا ملنا ہو اس کے علاوہ اور بھی بڑی خبروں کو آج سماج اخبار نے بڑی ہی پرمکتہ سے اپنے فرنٹ پیچ پر جگہ دی ہے آج سماج اخبار نے کل کی بڑی خبروں کو کیسے پرکاشت کیا ہے اس پر بات کریں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کل کون سے ایسے خبریں رہیں جو سرکھیاں بنی اور جنہیں آج سماج اخبار نے بڑی ہی پرمکتہ سے پہلے پنے پر جگہ دی ہے سب سے پہلے بات کریں گے فرنٹ پیچ کی پہلے پنے پر اخبار نے کورونا کے ریکارڈ واپسی کو لے کر وستار سے خبر پرکاشت کی ہے اس کے علاوہ بیجی پی کانڈیڈیٹ کی کار میں ای وی ایم ملنے سے چوار عدکاریوں کو نلمبت بھی کیا جانا ہے اور انہل وجہ کی وصولی گینگ کی خبروں کو بھی وستار سے پرکاشت کیا گیا ہے فرنٹ پیچ پر ان تمام بڑے خبروں سے شروعاتی گئی ہے کورونا ایک بار فیر چورم پر ہے پہلے چھوے مہینے میں کورونا کے کیسوں میں ریکارڈ بڑھوتری ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے میں کیاسی ازار سو ادھک نئے معاملے سامنے آ چکے ہیں اور لوگوں کے بیچ دہشت کا محول ایک بار فر سے بن چکا ہے آگے بڑھیں گے کورونا کے خبر کے بغل میں اسم کی راجنیٹی میں بوچال کی جو خبر ہے وہ بھی منشن ہے اسم دوسرے چرنگ میں مدان کے دوران بیجی پی کینڈیڈیٹ کی کار میں ای وی ایم لے جانے کے معاملے میں چناو آئیوگ نے چار ادھکاریوں پر کاروائی بھی کی ہے یہ بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے بڑھتے ہیں آگے مہراشت میں پولیس ادھکاری انیل وچے کے بارے میں ایک کے بعد ایک نئے نئے خلاصے ہو رہی ہیں این آئیے کی جانچ کے مطابق انیل وچے پوسولی ریکٹ چلاتا تھا جس کے لیے اس نے ایک فائف سٹار خوتل کا روم سو دن کے لیے بارہ لاکھ روپے میں ایک بزنس مین سے بک کروایا تھا لیکن اب لگتار این آئیے جانچ کر رہی ہے اور آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی بتا دے کہ آج این آئیے سچین وچے کو کورٹ میں پیش کرنے والی ہے بڑھتے آنکہ کسان آندولن کی اگوائی کر رہے کسان نتا راکیش ٹکیت پر راجرستان کی الور میں حملہ ہوا ہے الور میں آئیوجویت کسان مہا پنچوائیت کی دوران راکیش ٹکیت کی کار پر حملہ ہوا جس میں ان کی کار کے شیشے ٹوٹ گئے اس حملے کے بعد کسانوں نے گصے میں میرا ٹیکس پیسوے جام کر دیا وہی ویشپک آردک منچکویک ریپورٹ کے مطابق ویشپک لینگک بھید میں دیش بغتار پچھڑا دکھائی دی رہا ہے ریپورٹ میں 156 دیش کی سوچی میں بھارت 140 وے پائدان پر ہے اس کے علاوہ پڑوسی دیش پاکستان 153 وے اور نیپال 106 وے اسطان پر کابیس ہے اس خراب پردرشن میں ایشیا میں بھارت 30 نمبر پر اب پہنچ چکا ہے اب بات کرتے ہیں خبر ایکسپیس کولم کی اس کولم میں کئی بڑی خبروں کو پرکاشت کیا گیا جس میں ایم کے ستالین کے داماد کے گھر آئیکار کے چھاپے اس کے علاوہ آگ لگنے سے تین معصوم کی موت اور کار پر کنٹینر گرنے سے پتے پتنے سمیت چار لوگوں کی موت اور فرشری ایپس کے چکر میں چار دشمنوں تین کروڑ روپے کی دو خدڑی جیسے یہ خبروں کو جگہ دی گئی ہے تو یہ وہ تمام بڑی خبریں ہیں جس کو آج سماج اخبار نے اپنے فرنٹ پیچ پر اپنے ایکسپیس سیکمنٹ پر بڑی پرمکتہ سے جگہ دی ہے اور بڑی سلسلے بار طریقے اس تمام ڈیٹیلز کے ساتھ یہ خبر پرکاشت کی گئی ہے کہ اگر کوئی بھی ریڈر اس تمام بڑی خبروں کو پڑھتا ہے تو ان سے یہ پوری خبر اچھے طریقے سے سمجھ میں آسکے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہے کیا تو لگتار سنکرمیتو کی سنکھا میں بڑھتری ہو رہی ہے عام جنتہ کے مشکلے بڑھ رہی ہیں کرونا کی دوسری لہر جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ پچھلے بار سے اس بار یہ جو کرونا کی لہر آئی ہے اب یہ خطرناک ثابت ہو رہی کیونکہ لگتار سنکرمیتو کی سنکھا میں نیا ریکارڈ درش کی جارہا ہے چوبیس کھنٹے میں ایک کیاسی ازار چار سو چھویاست نئے کیس جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور موت کے آنکھڑے بھی جو ہیں وہ لگتار بڑھ رہی ہیں اس کو لے کر سرکار اور رشاسن دونوں سے ترک ہے تمام جنتہ کو جاگرک کیا جارہا ہے ہر ایک مادیم سے چاہے وہ ٹی وی کے مادیم سے چاہے وہ ریڈیو کے مادیم سے چاہے وہ نیوز پیپر کے مادیم سے ہر ایک مادیم سے جنتہ تک یہ جاگرکتہ فلانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ اس سنکرمیت سے بچے ہیں اپنے چہرے پر ماسک ضرور لگائے اپنے ہاتھوں کو پروپر سینٹائز کرے اور خاص طور پر بھیڑ بھاڑ والی چگہوں سے اپنے آپ کو بچائیں آہوہی آسم میں بھی لگتار چناؤ ہو رہے اور بی جے پی کائنڈیٹ کی کار میں ای وی ایم ملی آپ کو یہ بھی جانکارے دیں کہ چار آفسر کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے چناؤ آئیو کی طرف سے بڑی کاروائی یہاں پر کی گئی ہے بی جے پی کائنڈیٹ اور اس کے بعد چناؤ آئیوک سے کئی بار شکایت بھی کی گئی جس کے بعد بھاڑی کاروائی کی گئی اور چار آدھکاریوں کو نلمبت ترنت کر دیا گیا اب ہی بات کرتے ہیں سچن واجے کو لے کر آخر کس طریقے سے یہ جو وصولی ریکیٹ واجے چلا رہے تھے آخر اب اس پر کتنے جو پرت ہے وہ باقی ہے کیونکہ لگتار جب این آئی اے جانچ کر رہی ہے تو لگتار پرت در پرت یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے کہ آخر سچن واجے کے پیچھے کتنی ٹیم تھی اور یہ جو پورا چین بنا ہوا تھا آخر اس کا خلاصہ کس طریقے سے کیا جا رہا ہے لیکن ایسے میں آپ کو ایک بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی دیں کہ سچن واجے کی میسٹری گرل کو بھی یہاں پر گرفتار کر لیا گیا ہے این آئی اے لگتار ان سے پوستا شکر رہی تھی اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی تھی یہ وہی میسٹری گرل ہے جسے کیش کی مشین یعنی کی کیش گننے والی مشین لے کر ہوتل میں جاتے ہوئے دکھا گیا تھا جس کے پاس کئی سارے بیک تھے اور یہی سچن واجے کے تمام اکاؤنٹس کو ہینڈل کرتی تھی تمام بڑے خبروں کو پرکشت کیا گیا بڑتویاں آگئے راکش ٹوکیت کو بھی لے کر ایک بڑا قیاس یہاں پر لگایا جوار آ رہا ہے کیونکہ کسان آندولن لگتار جواری ہے اور آندولن میں ترہ ترکی جو باتیں ہیں تمام ترہ ترکی جو سرکھیاں ہیں وہ لگتار بنتی ہوئے دکھائے دے رہے لیکن اسی بیچ میں آپ کو یہ جوانکاری دیں کہ آلور میں راکش ٹوکیت ریلی کر رہے تھے اور اس سے بیچ میں ان کے کار پر حملہ ہوا جس کے بعد راکش ٹوکیت نے بیچے پی سرکار کو یہ چتاؤنی دی ہے کہ آپ کے سانس دو اور ویدھاکوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیں گے اور تمام بڑی خبریں جنہیں آج سماش نے بڑی ہی پرموختہ سے جگہ دیا اپنے فرنٹ پیچ پر اپنے خاص سیگمنٹ میں اس پر تمام جوانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوکی بھاردواج جڑے ہوئے ہیں درمیندر بھاردواج فیلال کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اور آج سماج میں جو تمام بڑی خبروں کو پرکشت کیا گیا ہے ایک بار وستار سے ان تمام بڑے خبروں کے بارے میں بتائیں دیکھیں بلکل زاہر سی بات ہے کہ آج سماج کے جو فرنٹ پیچ ہے جو پہلا پیچ ہے اس پر جس طرح سے آج خبروں کو لگا گیا ہے سو چیدے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ پہلی خبہ جس طرح سے راکیس ٹکیت کے پر جو حملہ ہوا تھا اس کو پراتمک طرح سے یہاں دکھایا گیا ہے اور کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملے جس طرح سے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں اس کو دکھایا گیا ہے اور راکیس ٹکیت پر جو حملہ ہوا اس کے بعد سے جو چیتابنی راکیس ٹکیت کی طرف سے دی گئی یا دوسرے سنگٹونوں کی طرف سے لگاتار اس کو لے کر ورود کیا جا رہا ہے تو اس کو لے کر پوری اس خبر کو ایک اپراتمک طرح سے یہاں اٹھایا گیا اور ان تمام خبروں کے بیچ جس طرح سے لگاتار کوشش یہی رہتی ہے سمازکی کے لوگوں تک خبر پہنچے اور ان سبھی خبروں کو جس طرح سے پرنٹ پیج پر پرکاست کیا ہے دیش کی سبھی تمام بڑی خبریں ہیں اور ان خبروں کے ساتھ ساتھ لوگوں تک تمام جانکاریاں جو پہنچ سکے اس لیے ان سبھی خبروں کو پہلے پیج پر جگہ دی گئی ہے اور کوشش یہی رہتی ہے کہ اس معرفت لوگوں تک جانکاری پہنچ سکے بلکھول ہے ایسے میں کر رہا ہم بات کر رہے دیکھئے الگتار راکیش ٹکیت کو بلکہ تمام قیاس دگائی جا رہتے ہیں کہ آگر آندولنچ ہوئے وہ کپت کرنے والا اس خبر کو بھی آپ پر نوکتوں کو جگہ دی گئی ہے تو راکیش ٹکیت کے اوپر جو جب وہ ریلی کر کے نکلے تھے اس کے بعد کسان جہاں پردیشن کر رہے تھے وہاں سے جب وہ نکلے تو ان کے پر جو حملہ ہوا ان کے کافلے کے اوپر جو حملہ ہوا تو اس کو لے کر ان کی طرف سے لگاتار بیانبازیاں ہوئی لگاتار سرکار پر نشانہ ساتھ آ گیا اور اس پورے معاملے کو لے کر حالانکہ پولیس کی طرف سے جانچ بھی کی جاری ہی ہے لیکن لگاتار جس طرح سے کسان آندولنچ جاری ہے تو اس کو لے کر کوشش یہی رہی کہ کیونکہ اس کو لے کر لگاتار لوگ چاہے بی جے پی کی طرف سے ہو یا پھر جو عام جنتہ ہو وہ بھی اس بات کو لے کر ویرود کر رہی ہے کہ آپ اتنے وقت تک کئی ایسے علاقے ہیں جہاں کسان بیٹھے ہیں تو اس کو لے کر لگاتار لوگ بھی ویرود کر رہے ہیں لیکن فلال اس پورے معاملے کو لے کر پولیس تفتیش کر رہی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے لیکن کسان نیتاؤں کی طرف سے لگاتار جو بیانبازی ہو رہی ہے کسان نیتاؤں کی طرف سے جو سرکار پر نشانہ سادھا جارہا ہے اس میں سیدھے طور پر سرکار کو نشانہ بنایا جارہا ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ جس طرح سے کسان لگاتار اس اندولنچ کو بڑھا رہے ہیں تو اس سے کہیں نہ کہیں پریشان آ کر یہ سبھی حملے ہو رہے ہیں لیکن کسان پیچھے نہیں ہی اٹیں گے تو اس پوری خبر کو وستار سے آج سماز کے فرنٹ پیج پر جگہ دی گئی ہے اور اس پورے خبر کو سنگشیپ میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے سبھی کی گیانبازی اور سبھی چیزوں کو اس میں رکھا گیا ہے اور اگر ہم بات کرے خاص طور پر دیکھیں جیس طریقے سے رگتار ہریانہ میں یا پھر پورے دیش پر میں سنگرمتوں کی سنگیں بڑا اتری ہو رہی ہے ایسے میں انیلویش نے بھی سابطہ پر یہ ذکر کر دیا ہے کہ جو سنگرمت فیل رائلز کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کہنا کے سختی براتی بہت ضروری ہے لگتار دیبیندرہ بنیدر یہ ہمارے ساتھ تمام اپ ڈیٹس ہم آپ سے لیتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں ہریانہ کے پننے کی ہریانہ کے پننے پر اگر نظر ڈالی جوا ہے تو کل پردیش میں کیا کچھ ہوا یہ سب کچھ یہاں نظر آ رہا ہے دششنت چٹالا کا کسانہ اسے ٹکراو کو لے کر بیان آیا ازام نے اور ابی روزگاری کو لے کر دیبیندر کی چھتاونی جیسے خبروں کو بھی اس پیج پر پرمختہ سے جگہ دی گئی ہے بات کریں گے ہریانہ پیج کی سب سے پہلی سٹوری کی لیڈ سٹوری کے طور پر بینا بیگ انگریجی سکولوں میں بچوں کی پڑھائی یہ خبر ہے پردیش سرکار کی یوشنا کے تحت 138 سنسکرٹ سکول اور 1418 سنسکرٹ پراتمک سکول بیگ فری ہوں گے جن میں بچوں کو وشش طور پر انگریجی میں پڑھائی کروائی جائے گی اس کی نیچے کسانوں کو دیکھا دششنت چٹالا کے بیان کو پرکاشت کیا گیا حسار میں کارکرم میں پہنچے دششنت نے کہا کہ وہ کسانوں سے چکلاو نہیں چوہتے کسانوں کی سویدہ کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھائے جائیں گی اور سرکار اٹھا بھی رہی ہے وہی پردیش کی بیروزکاری درک لے کر بھی کانگریج سانسر دیپیندر ہڈا نے تنسکسا ہے ہڈا نے کہا کہ پردیش میں بیروزکاری درک کی خطرے کے نشان سے اوپر چلی گئی ہے پردیش میں بیروزکاری در 28 فیسطی ہے جو پورے دیش میں سب سے زیادہ ہے اس خبر کے نیچے ابھے چوٹالا کی بھی خبر کو پرکاشت کیا گیا ابھے نے کہا کہ کچھ نیتہ کسان آندولن کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور ان تمام بڑی خبروں پر باتشت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سجلوں کی دیویندر بھارت بات جھوڑے ہوئے ہیں دیویندر دیکھئے اگر بات کرے خاص طرف پر ہریانہ جو ہریانہ کی سیگمنٹ ہے اس میں بھی تمام بڑی خبروں کو پرمکتر سے جگہ دی گئی ہے چاہے وہ ہم بات کریں کس طریقے سے کسان آندولن کو لے کر دشونت جو نے تمام بیان دیئے اس کے بعد بروزگاری کو لے کر بھی تمام بیان دیئے جا رہے ہیں تو ایک بار تمام بڑی خبروں پر آپ جو پرکاشت ڈالیں آج جس طرح سے ہریانہ کے پیج پر ان خبروں کو پراتمکتہ دی گئی ہے جو پردیش کی بڑی خبریں رہیں اور ان بڑی خبروں میں سیدھے طور پر لگاتار بڑھتے کرونا کے معاملے کیونکہ گروگرام اور فریداد میں دو جگہ ایسے ہیں جہاں لگاتار کرونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اس بیچ اب انیلوز کی طرف سے بھی لگاتار یہ کہا گیا اور پرشاشن اور سرکار کی طرح سے لگاتار ہدایت دی جا رہی ہے لوگوں سے حقیات بڑھتنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد لگاتا ہے جس طرح سے معاملے بڑھ رہے ہیں چلی ہمارا سمپرک شو ہے وہ ایسے میں ٹوٹ شکا ہے لیکن ایسے میں تمام تصویریں اور وہ کونکوں سے بڑے خبریں ہیں اس کے بارے میں لگتار ہم جانکاری دے رہے ہیں اب بات کرتے ہیں امبالا ایڈیشن کے اس ایڈیشن میں امبالا سے جوڑی تمام بڑے خبروں کو پرکاشت کیا کے آئے بات کریں امبالا ایڈیشن میں کونکوں سے بڑی خبریں ہیں تو امبالا زلے کے مانکپور گاؤں میں لوگوں میں سرکار خلاف جامکہ روش وقت کیا ہے گاؤں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ونود شرما ودھائک تھے تب گاؤں میں وکاس ہوا تھا لیکن ان کے بعد سے گاؤں بدحال ہو رہا ہے مانکپور گاؤں کسان محولیا گاؤ ہیں لیکن کسانوں کے لیے کوئی صفدائیں گاؤں میں محیہ نہیں کروائی جا رہی ہیں زلے میں کرونا کا خطرہ لگتار بڑھتا ہے جواراچ اب اس گھنٹے میں ایک سو سو تائیس نئے کیس ملے ہیں تو اچھپان بے لوگ سوست بھی ہوئے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا امبالا کے اس خاص سیگمنٹ بے چلیے وقت ہے اب ایک چھوٹے سی بریک کا لیکن اگر آپ دیش دنیا کی ہریانہ کی ہر بڑے خبروں کو وستار سے پڑھنا چھواتے ہیں تو آج سماچ اخبار ڈیجٹل روپ سے بھی آپ کے موبائل پر اپلد ہے جسے آپ آج سماچ اخبار کے ای پیپر کو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو آج سماچ اخبار جو ویب سائٹ ہے وہاں جانا ہوگا سرطھی آپ کو یہ بھی بتا دے چلیے کا سمسکران بھی پرکاشت کرتا ہے آپ اپنے سلے کی خبروں کو آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں نمسکار